انشاءاللہ کیوں نہیں اٹھائیں گے بلکل یہ جو منڈیٹ ہے یہ ان کا نہیں ہے عوام نے یہ منڈیٹ عمران خان کو دیا ہے اور بالاخر انصاف ہوگا اور عمران خان صاحب کے بھی سارے جو کیسز ہیں یہ بھی ختم ہوں گے کیونکہ بلکل بے بنیاد کیسز ہیں یہ سب کو پتا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے اور وزیراعظم پاکستان کا حلف پہ اٹھائیں گے انشاءاللہ کچھ حرصہ لگے گا اس میں لیکن ایسا ہی ہوگا دیکھیں ایک بہت بڑی چیز ہے ہم مختلف ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں یہ ڈیفیسٹ وہ ڈیفیسٹ سب سے بڑا جو ڈیفیسٹ ہے وہ ہے ٹرس ڈیفیسٹ جس کا ختم ہونا ضروری ہے اور جو عمام نے وہ ختم کیا آٹھ فروری کو انہوں نے جو ٹرس ڈیفیسٹ ہوتا ہے نا قیادت کی اوپر انہوں نے اپنی من پسند قیادت کو ووٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے اور وہی ترقی ہے اسی وقت پاکستان کی کہ عوام کی جس کو بزرائی حاصل ہو جہاں پہ ٹرس ڈیفیسٹ نہ ہو وہ حکومت پاکستان کو تمام مسائل سے نکال سکتی ہے اور یہ ایک نادر موقع ہے پاکستان کے پاس کس سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہوئی ہے نوجوان ہمارے جو ہیں چالیس سال سے کم عمر پہ مجتمع عبادی ستر فیصد ہے پاکستان کی اور اتنی بڑی پوٹینچل ہے اور اس نے اپنا اظہار بھی کیا ہے آٹھ فروری کو اور وہ پروگریسیو ہیں تو ہم اس طرف جانا چاہیے نہ کہ یہ اس طریقے سے جس طرح سے ہوا ہے کہ سترہ سیٹوں والوں کو جو ہے وہ کیا جا رہے ہیں جس کو بھی منڈیٹ دیا ہے اور پوری اس پہ آزاد اگر آپ انکوائری کریں تو جدھر منڈیٹ ہے ادھر کی گورنمنٹ آئے گی اگر اس کی تو وہ جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا اور پھر پاکستان آگے ترقی کرے گا میں تو حکومت بند گیا یہ نونلی کی حلب بھی اٹھا لی ہے پی ڈی آئی کی کیسے یہ بیریشٹر گور کہتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر پورے پنیاب اسمبلی کی تو ہم بنا لیں دیکھیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جو غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت بنی ہے جب اسمبلی کا سائز ہی پورا نہیں ہے یہ چیلنج ہو جائے گا پورا سائز ہی نہیں ہے مکمل ہی نہیں ہے بھی جو ان کی مخصوص نشستیں جا جائز نشستیں بنتی ہیں وہ اور جو پینڈنگ ہیں انویسٹیگیشنز وہ وہ سارے میں لائیں تو یہ تو مکمل اسمبلی نہیں بنی اور اس کے بعد یہ ہو گیا ہے سارا کو جلدی جلدی میں کیا ہے باکلاٹ میں یہ سب کچھ کیا ہے میرا یہ خیال ہے یہ سب کچھ ریورٹس ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پورے نہیں ہے وہ نمبر 30 دیت آتا تو شو کر دی انہوں نے اچھا یہ اس طرح سے شو کر دی کہ آپ کے فارم 45 کے سارا اگر آپ ٹوٹل کریں وہ یہ ٹوٹل ہی نہیں بنتا تو ان کی تو ساری چیزیں ہی آؤٹ ہو گئی ہیں ہر چیز میں انہوں نے دو نمبری کی ہوئی ہے بلکل نہیں ہوتا کیونکہ اسیمبلی پوری نہیں ہے اس میں یہ بھی آپ دیکھ لیں پڑے آئین میں ہی رکھا ہوا ہے کہ آپ کی اسیمبلی کا اجلاس ہوگا جب اسیمبلی ہی نہیں ہے تو اجلاس کس چیز کا اسیمبلی پہلے پوری ہو پھر اجلاس ہوگا